السلام علیکم بیٹیفل فرنڈس می نیم ایس ارسلان احمد اینڈ یور واشنگ پی کے بائکس کافی زیادہ مجھے کمنٹ سارا تھا کہ ارسلان بھئی آپ ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کا ریویو کیوں نہیں کر رہے تو فرنڈس سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ مارکٹ میں جان بوچ کر اس بائک کو شاڈ کر دیا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی رات کو میں نے ایک شوروم کے باہر دیکھا تھا کہ کافی زیادہ یونٹس کڑے تھے لیکن اسی شوروم پر آج میں جب گیا تو انہوں نے کہا جی وہ سب کے سب سیل ہو چکے ایسا نہیں ہوتا یہ سب کے سب یونٹس گودام میں رکھ دیا جاتے ہیں جس بائک کا ریویو میں ابھی کر رہا ہوں اس پر بھی دس ہزار روپے اون کی مطلب ڈیمانڈ کی جا رہی ہوتی ہے مطلب کیا چل رہا ہے ہماری مارکٹ میں ہمارے باہو ناؤں سے کھیلا جاتا ہے مطلب ہمارے جو ہم چاہتے ہیں جلدی سے ایک چیز ہمیں مل جائے ہم پورے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں لیکن اس کے اوپر بھی دس سے پندرہ زار روپے اون کی لانت ہمارے پر مطلب ہمیں مل رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ہر چیز جو پاکستان میں وہ مہنگی ملتی ہے اور جب کمپنی دیکھتی ہے کہ یار دس سے پندرہ زار روپے بیٹھا ایک عام ڈیلر کمارا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس کے اوپر پانس سے دس سے زار روپے بھی قیمت زیادہ کرنے تو ابھی تھوڑا سبر کر لیجئے لیکن ایک بیڈ نیوز یہ بھی ہے کہ تھوڑے دنوں تک ہونڈا کے جو پرائسز ہیں وہ اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں تو یہ بھی بیڈ نیوز ہمیں سننے کے لیے مل رہی ہے اور ابھی میں تو یہ ہوں گا تھوڑا سا ویٹ کر لیں پوری طرح مارکٹ میں آنے دیں انہوں نے دیں تو یہ جس بائک کا ریویو آپ کے لیے لے کر رہا ہوں یہ بھی کافی مشکل سے ہمیں ایک یونٹ ڈسپلی میں یونٹ لگا ہوا تھا تو خیر ریویو سٹارٹ کرتے ہیں ہونڈا نے ہمیں اس بائک میں 77 تبدیلیوں کا لولی پاپ دیا ہے جس میں سب سے بڑی تبدیلی تو آپ کو پتا ہے کون سی ہوتی ہے تو یہاں پر آپ کو یہ مینشن بھی کر دوں کہ جو 35 تبدیلیاں انہوں نے اپنے انجن میں کی ہیں اس کے علاوہ جو 42 تبدیلیاں ہیں اس بائک میں سپیڈ تیز ہوگی سب سے پہلے دیکھیں جو فرنٹ کے سپوکس ہیں وہ کافی اچھے بہتر کر دی ہیں اور مجھے ان کی جو کوالٹی ہے وہ پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے ہب انہوں نے بڑا کر دیا ہے یہ وہی ہب ہے بڑا بڑا کوئی نہیں کیا یہ وہی ہب ہے جو آپ کو سپیشل ایڈیشن میں ملتا تھا وہ اٹھا کے سمپلی انہوں نے انہوں نے ادھر لگا دیا اور اس کو تتر تبدیلیوں میں ہب کے اوپر تھوڑا سا کلر ویرا چمکانے کے لیے اور اس کو تاکہ زنگ ویرا نہ لگے اس کے اوپر کلر کر دیا گیا اس کے سسپینشنز پر کلر کر دیا گیا یہ زیادہ تر بہتر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو کراچی کی سائیڈ پر رہتے ہیں وہاں پر نمی ویرا کا خطرہ رہتا ہے ٹھیک ہو گیا اب میٹر کی طرف جو لے چلتے ہیں کافی زیادہ بڑے بڑے واضح الفاظوں میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی بڑی تبدیلییں کیا جن بڑی تبدیلی میں میٹر کا جو گرافکس ہے اس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے اور اس پر جو مینشن کی گیا وان ٹوینٹی سپیڈ تو می بھی یہ بھی انجن کے اگر انہوں نے واقعی تبدیلی کیا جس کی وجہ سے اس کی ہارٹ پاور میں تبدیلی آئی ہے یا پھر اس کی اس کی ٹارک میں تبدیلی آئی ہے تو اس کی انیشن پک میں تبدیلی آئی ہے تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وان ٹوینٹی اچیو کر سکتا ہے لیکن اگر آپ نیا وان ٹوینٹی لیتے ہیں اس کی رننگ ویرا پوری کرتے ہیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو وان ٹوینٹی کی سپیڈ تک جاتے ہیں آپ کا ہم وان ٹو فائف کتنی سپیڈ میں جاتا ہے نیچے ہمیں کمیٹس کر کے ضرور بتائے گا چاہے وہ یاما ہے یا ہونڈا ہے خیر بٹنس میں کوئی ایسے خاص تبدیلی نہیں کی گئی وہی بٹن آپ کو ملتے ہیں ہون بٹن ہے انڈیکیٹرز ویرا سب کچھ آپ کو وہی ملتا ہے بات کر لیتے ہیں جی ٹینک میں جو کہ مطبع ہونڈا سی جی وان ٹو فائف کے جو موڈل میں سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ سٹیکر پر آتی ہے خیر اس بار جو انہوں نے بلو کلر ویسے تو میرا فیوریٹ ہے لیکن یہاں پر آپ لوگوں میں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہونڈا کا جو لوگوں ہم نے لگایا ہے اس میں سائز ہم نے تھوڑا سا بڑا کر دیا واقعی تھوڑا واضحہ تو ہو رہا ہے سائز تھوڑا سا پارین نے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہونڈا کو تھوڑا سا بڑا کر دیا یہاں پر کارمن فائبر کا تھوڑا سا لک دے دیئے انہوں نے بلو کلر دے دیا بلیک کلر دی دیا نو ڈاؤٹ سٹیکر مزے کا ہے مطبع جو ریڈ کلر پہ جو بھی سٹیکر مجھے نظر آ رہا ہے وہ تو مطبع اچھا ہے آپ لوگوں کو اس پر میں کیا گیا نہ چاہتے ہو نیچے مجھے کمیٹس کر کے ضرور بتائیے گا ٹینک میں کتنا لیٹر آپ پیٹرول ڈال سکتے ہیں 9.2 لیٹر تک پیٹرول ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ دو لیٹر کا ریزرگ اس بائک میں مطبع لگتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر میں دوسری طرف سے آپ کو سٹیکر دکھاؤ دوں تو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے خیر چمک بھی آپ کو دکھاؤں گا اس کے علاوہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہے مطبع اس کے جو سیٹ پر جو انہوں نے چینجنگ کیے وہ میں آپ کو کور اتار کر بھی دکھاؤں گا ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیجئے سائیڈ کور پر آپ کو لوگ آپشن ملتا ہے یہاں پر تھوڑا سا میں گھبرا گیا تھا میں نے کہا کہیں انہوں نے یہاں پر لوگ ہائٹ تو نہیں کرتے جسنا ہونڈا سیڈی سیونٹے میں ایک طرف سکریو کر دیا تھا دوسرے طرف لوگ کر دیا یہاں پر شکر ہے دونوں طرف لوگ ہی ملتا ہے سائیڈ کور کا سائز مجھے پہلے سے تھوڑا سا بڑا لگ رہا ہے آپ لوگ کیا کہنے چاہتے ہیں نیچے مجھے کورٹس کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ فرینڈز چھوٹی موٹی شیپس میں مجھے تھوڑا سا ڈیفرنس ضرور نظر آرہا ہے اس کی سیٹ دیکھ لیجئے آگے جا کر میں کورٹ بھی اتار کر آپ کو چیک کر رہوں گا سیٹ کے پر انہوں نے سی جی لکھا ہے ڈیزائن اوپر سے چینڈ کر دیا سوفٹ کر دیا کافی زیادہ سیٹ پہلے اتنی مطلب اتنا حصہ آپ سمجھ لو کے تھوڑا سا انہوں نے ایکسٹرہ کر دیا ہائٹ بھی زیادہ کر دیا ہے اس کی اور اس کے علاوہ لینٹ انہوں نے بڑھا دیئے اور یہ دیکھ لیجئے جو ہائٹ ہے اور نیچے آپ کو پتہ ہے سیلور کلر کی جس کو عام الفاظ میں گھٹی کہتے تھے وہ انہوں نے بلکل غائب کر دیا میں کورٹ اتار کر دکھاؤں گا اچھا یہ سوفٹنس کے لیول چیک کیجئے کہ پہلے ہمیں اس کو پیچھے کرنے کے لیے پورے دو آتوں کی جان لگتی تھی لیکن اب بلکل سموتھ کر دیا اسی لیے مطلب آپ اس کا کیپ کا جو لوگ اگر کھولنا تو کھول سکتے ہیں پلس کی بات کر لیں تو کلرز کیسے ہیں کوالٹی کیسے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میں اپنے جو کیمرہ کی لائٹ چلا کر آپ کو چیک کروا رہا ہوں جو گولڈن پلز آپ کو اس کے کلر میں نظر آ رہے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ بھائی جن پینٹ کی کوالٹی کوالٹی کے لیے آج سے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں ہونڈا کی طرف سے مطلب آپ لوگ کہتے ہو نا کہ ہونڈا کی برائیاں کرتے ہو کیوں کرتے ہو تو ہونڈا کی برائیاں صرف اس کی پرائس کی وجہ سے کی جاتی ہیں اچھا یہ اب میٹل کا احسارہ جیسے سیونٹی میں آپ نے دیکھا جو پیچھے کی بریکٹر لائٹ کی وہ انہوں نے پلاسٹک کر دی لیکن یہاں پر آپ کو ٹوٹل میٹل ملتا ہے یہ آپ کو دمچی مل جاتی ہے جی پلاسٹک کی سوفٹ پلاسٹک کی اتنا ہارڈ نہیں ہے ٹھیک ہے پیچھے کے جو پیٹرن ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کے ٹائر کے اگر میں سائز کی بات کرنے ہوں یہاں پر کوئی 3.00 کا ٹائر سائز مل جاتا سیونٹین انچز کی یہاں پر آپ کو سپوکس ملتے ہیں آپ کی کوالٹی دیکھ لیں یہاں پر فینشنگ لے کر آئے ہیں نوڈاوٹ پہلے سے زیادہ اس کے اوپر واقعی کام کیا ہے ہونڈا والوں نے اور کام کیوں نہیں کرنا کیونکہ کام تو کرنا پڑتا ہے کیونکہ ایک بائیک کی جو پرائس ہے وہ 2.35.000 کے آس پاس پہنچ چکی ہے اور بری خبر یہ ہے کہ 10 سے 15.000 پہ اس کے اوپر آن بھی لیا جائے گا اور اس سے بری خبر یہ ہے کہ کچھ دنوں تک اس کی پرائس بھی اپ ڈیٹ ہونے والی ہیں ڈرم بریکس دیکھ لیں اس کی کوالٹی دیکھ لیں انہوں نے کہا ہم نے پہلے سے بریکنگ کے اوپر بھی کام کیا ہے بریک اس کی ہم نے بہتر کر دی ہیں لانگ لاسٹنگ کر دی ہیں اس کے علاوہ اس کی گریپ بہتر کر دی ہے اس کی بریکنگ اچھی کر دی ہے بریکنگ پاور اچھی کر دی ہے جس کے اسے آپ کا بائیک پر کنٹرول اچھا ہوگا انجن میں کافی زیادہ تبدینیاں کی ہیں انہوں نے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویبریشن کو کنٹرول کیا ہے سپیڈ کو ہم نے بڑھا دیا ہے اس میں آپ کو ٹارک اچھی ملے گی اس میں آپ کو ہارس پاور اچھی ملے گی فیول ایوریج آپ کو اس میں اچھی ملے گی کیونکہ کاؤڑبیٹر کا بھی انہوں نے سسٹم سوڑا سا چینج کر دیا ہے اس ریئر کے سسپینشن میں دیکھ لیں قریب سے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس بائیک کو گھر بیٹھے دیکھو اور آپ دیکھو کہ ہونڈا نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں انجن کی بات کر لیں تو یہاں پر آپ کو جو انجن ملتا ہے وہ ہے ون ٹو فائف سی سی فور سٹروک او ایچ وی کی ٹیکنالوجی اوپشن ملتا ہے اور اگر میں قریب سے دکھاؤں ہوں جو کہ کوئی آپ کو یوٹیوبر نہیں دکھاتا تو جو ریل دسپلیسپنٹ انجن پر مینچن ہوتی ہیں کافی انجن پر یہاں پر مینچن ہوتی ہیں کافی پر نہیں ہوتی لیکن یہاں پر وان ٹوئنٹی فور کبک سنٹی میٹر کس کی ریل دسپلیسپنٹ آپ کو مل جاتی ہے اس کے لئے فرینڈز بور کی بات کرنا تو سٹوک کی بات کرنا تو سٹوک مل جاتا ہے سیڈ جیسے کہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا کبر اتار کے آپ کو چیک رہا ہوں گا سوپنس سوپنس اس کے اوپر ہے سی جی بھی مینچن کر دیا گیا ہے اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلور کل کی پٹی یہاں پر دی جاتی ہے وہ انہوں نے بالکل یہاں پر غائب کر دیا کیونکہ ہائٹ بڑھانی تھی ٹوٹل اندر سے یہ پلاسٹک کیا بس چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یہاں پر انہوں نے میٹل دیا جہاں پر آپ کے سکریو وغیرہ لگنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ فرینڈز دوسری سیٹ سے بھی آپ کو یہ بائک دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا انجن کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں انجن کی باتیں ہم کر رہے تھے تو آپ کو بتا دوں کہ اس بائک میں ہمیں جو ہارس پاور پہلے جو ملتی تھی وہ تقریباً دس کے آس پاس کی ہارس پاور ملتی تھی تو ابھی کمپنی کا یہ کہنا ہے میں بھی اس بائک کو لیں گے اس کے اوپر فیول ایوری چیک کریں گے اس کی سپیڈ چیک کریں گے اگر اس کی ٹاپ سپیڈ کی بات کریں تو پہلے تو یہ بائک مشکلوں سے ون ٹین تک نیا بائک جاتا تھا اگر آپ اس کی رننگ ویرہ پیور کرتے تھے تو میکسیمم ون فیفٹین تک جاتا تھا ایک سو پندرہ کلومیٹر پور آور کی سپیڈ یہ اچیف کرنے کی سلاحیت رکتا تھا لیکن اب کمپنی کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کا ٹارک بڑھا دیا ہے مطلب اس کی چڑھائیاں چڑھنے کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس کی ہارس پاور انیشل پک بڑھ گئی ہے تو میں بھی یہ ون ٹوینٹی کروس کریں کیونکہ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی ہونڈا سی جی وان ٹفائف لیں ہیں وہ ون ٹین یا ون ٹفٹین تک میکسیمم جاتا تھا تو اس کے بعد ان کی سوئیوں کا جو برا حال ہوتا تھا وہ اپنے میری پرانی ویڈیوز دیکھیں ہوئی ہیں اب اس کا چین گراری کا سیٹ جو ہے اس کے میٹل کا کور آپ کو یہاں پر ملتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ نو ڈاؤٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ چائنہ بہتر ہے یا ہونڈا بہتر ہے تو کوالٹی کے لحاظ سے ہونڈا ہی بہتر ہے لیکن پرائیس کے لحاظ سے ہونڈا بہتر نہیں کیونکہ پرائیس کافی زیادہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں کو اچھی ملے یہ تو ہم چیک کریں گے اس کی فیول ایوریج ایک لیٹر میں کتنے کلومیٹر کی سلائیت دیتا ہے نیچے بس آپ نے ملکنے مجھے ہمیں کمیٹس کرنا ہے جب اس ویڈیو پر پانچ ہزار لائک اگر آگے نا اس ویڈیو پر یا پانچ ہزار یا پانچ ہزار سے اوپر چلے گے تو یہ بائک ہم پرچیز کریں گے پرسنلی اور اس کے پرسنلی ٹیسٹ آپ کے لیے لے کریں گے جس میں ہم اس کی ٹاپ سیٹ چیک کریں گے اس کی فیول ایوریج چیک کریں گے اس کے علاوہ اس کے اور ریمانٹ ٹیسٹ آپ کے لیے لے کریں گے جو جو انہوں نے چینجنگز کی ہیں اس کو اور باریکی سے دیکھیں گے ہم ایک چیز میں بھول گیا یہاں پر آپ کو تھوڑی سی سیر میں کروا دوں اور دوسرا میں نے آپ کو ویلڈنگ پورشنز نہیں دکھایا جہاں پر ویلڈنگ ویرہ ہوئی تھی ہے اس بائک پر وہ بھی میں آپ کو چیک کروا دوں اور نیچے سے انجن کی کنڈیشن دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ویلڈنگ پورشن میں تھوڑی رگڑائی مجھے بقایا نظر آ رہی ہے کہ ہونا چاہیے تھوڑی فینشنگ ہونی چاہیے تھی آپ لوگ کیا کہتے ہو نیچے کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا اب آپ کو لیے جلتے ہیں جی انجن کے نیچے چیک کر لیجئے کہ انجن کی فینشنگ کیسی ہے انجن کی کوالٹی کیسی ہے قریب سے دکھانے کا مقصد صرف یہ ہی ہوتا ہے کہ دو ہزار چوبیس موڈل ہے پرائیس ہے جی دو لاکھ پینٹس ہزار روپے سو روپے کم دو لاکھ پینٹس ہزار روپے اور کوالٹی دیکھ لیجئے انجن کی نیچے مجھے اتنی خاص کو فینشنگ نظر نہیں آ رہی بس ان چیزوں پر فینشنگ ڈالی گی یہ جہاں پر انسان کی ایزیلی نظر پڑ سکتی ہے اب کمپنی تو کہتی ہے اس تتر ہم نے اس میں چینجنگ کی ہیں اور پینٹس جو چینجنگ ہیں وہ اس کی انجن میں کی گئی ہیں تو وہ کیا چینجنگ ہیں وہ بھی میرے خیال سے ایسی ہی ہوں گی جو بھی انجن کے نیچے سے نظر آ رہی تھی خیر آپ لوگ پرائیس کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہو نیچے کمٹس کر کے ضرور بتائیے گا تو میں یہاں پر پرائیس آپ کو مینشن ویسے بھی کر رہا ہوں سیلز ٹیکس وغیرہ دیکھیں صرف جو سیلز ٹیکس ہمیں اس پر گورنمنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے وہ پینٹس ہزار کچھ اس پر اوپر ہمیں سیلز ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ہمیں ہی پے کرنا پڑتا ہے کیونکہ مزے بھی ہم دے رہے ہیں تو ویڈیو کا یہاں پر میں اینڈ کرتا ہوں آپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ